معیویتی کے قریبے اور بی ایس پی کے بڑے نیتان نسیم الدین صدقی کو بیٹے کے ساتھ آج پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ایسا عارف ہے کہ نسیم الدین صدقی معیویتی کے نام پر اگاہی کرتے تھے حالانکہ نسیم الدین صدقی نے عارفوں کو بے بنیاد بتایا ہے نسیم الدین صدقی نے مزد پردیش کے دیئے گئے چھیتروں کی ذمہ داری نہیں سمع لی اور لکھناؤں دلی و نوڈا آدھی میں ہی رہ کر یہاں پارٹی ویرودی گتیوی دھیاں کرنے لگے پارٹی نے شی نسیم الدین صدقی وہاں ان کے پتر افضل صدقی کو پارٹی سے نشکاسن کرنے کا نڑنے لیتے ہوئے انہیں پارٹی کے سبھی پدوں سے ہٹاتے ہوئے پارٹی سے نشکاسن کر دیا ہے یہ نشکاسن کیول دکھاوہ ہے چھلاوہ ہے اور مائواتی کی ایک نوٹنکی ہے جس میں پیسہ آ رہا تھا اس میں نسیم الدین صدقی بہت اچھے تھے چناؤں بید گیا پیسے کی آمد کم ہو گئی تو نسیم الدین صدقی سے پیسہ مانگ لیا گیا جیتا کہ میڈیا کے مادنس میں جانکاری ملی اور جو سو کڑھ روپیہ نسیم الدین صدقی مائواتی کو دینے میں ہلا حوالی کی پیسہ نہیں پہنچا پائے ان سے ملنے سے منا کر دیا تو ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا تو بہجن سماج پارٹی کے بڑے نیتا نسیم الدین صدقی اور ان کے بیٹے کو پارٹی سے باہر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نسیم الدین صدقی پر پیسے اگاہی کا آروپ لگا ہے مائواتی کے نام پر پیسے اگاہی کا آروپ لگا ہے ان پر آپ کو بتا دیں پشمی اتر پردیش میں عوید بوچھر خانے چلانے کا بھی آروپ ہے اس کے علاوہ بی ایس پی کے راشر مہا سچیب تھے نسیم الدین صدقی جن کو آپارٹی سوار کا راستہ دکھا دیا گیا ہے مائواتی کے قریبی اور سب سے بڑا مسلم چہرہ نسیم الدین صدقی 1988 سے بی ایس پی سے جڑے تھے مائواتی سرکار میں کیبنیٹ منتری بھی رہے نسیم الدین صدقی نے آروپوں سے انکار کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو دہا دیں ایک ایموشنل پریس ریلیز جاری کی ہے صدقی نے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بڑی بیٹی ایک بار بیمار تھی تو مائواتی نے ملنے نہیں جانے دیا بعد میں بیٹی کی موت ہو گئی اور وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے کل آپ کو دہا دیں صدقی پریس کانفرنس کر کے اپنا پکش رکھیں گے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے